ہلو رادے رادے آپ سب لوگ کو تو آپ سب لوگ کیسے ہو آئے ہو کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ اچھے بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ ایوپی پولیس کا ریجلٹ آنے والا ہے اور جن لوگوں کا نمبر اچھا وہ لوگ بھی پریسان ہے اور جن لوگوں کا نمبر نہیں اچھا وہ لوگ بھی پریسان ہے کہ کٹا پتہ نہیں کتنا جائے میرا ہو سیلیکشن یا نہ ہو تو اسی لیے سب لوگ پریسان ہیں اور میں آپ لوگ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کیونکہ جو پٹاب جو بھی آئے گا جو بھی ریجلٹ آئے گا تو جو لوگ مطلب ایجامنر ہیں ان لوگ کو بھی پتا ہے کہ اس بار مطلب پیپر ٹپ تھا کیونکہ جب فروری میں ایجام ہوا تھا تو مطلب پیپر ہی جی تھا لیکن اس بار جس پرکار سے پیپر ہوا ہے تو پیپر ٹپ تھا ہر شپٹ میں ٹپ تھا کسی میں میت ٹپ تھا کسی میں جیش ٹپ تھا کسی میں ریجننگ ٹپ تھا تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا کی ٹپ تھا یا نہیں ٹپ تھا ٹھیک ہے اور جو لوگ بول رہے ہیں کہ میرا اتنا بن رہا اتنا بن رہا ان لوگوں کو بولنے دو جو سامنے آئے گا وہ مطلب پتا چلے گا سب لوگ کو اور ایک بات اور میں بتانا چاہتے ہو کہ جن لوگوں کا نمبر اچھا ہے وہ لوگ اپنا رننگ کرتے رہیے ٹھیک ہے کیونکہ بہت جلد آنے والا ہے ریجلٹ نومبر کا تیسرا ہفتہ چل رہا ہے تو اسی ہفتے میں آ جائے گا ریجلٹ میری تو رننگ وننگ سب بند ہو چکی ہے کیونکہ یک سو بیس نمبر ہے میرا تو یک سو بیس میں نہیں ہوگا کیونکہ مطلب کٹاف ہی اتنا بھی کم نہیں رہے گا کہ مطلب یک سو بیس یک سو تیس پہ ہو جائے نہیں مجھے تو بہت مسکل لگ رہا تو آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتانا اور جن لوگوں کا یک سو ستر، یک سو ساٹھ، یک سو پچاس وہ لوگ اپنا رننگ کرتے رہیے ٹھیک ہے اگر یسی یسی ہو یسٹی ہو تو مطلب ایک سو پچاس، ایک سو ساٹھ اور بی سی ای ای ویس ہو تو ایک سو ساٹھ، ایک سو ستر ایک سو اسی والی آپ لوگ اپنا فیجیکل تیار کر لیجئے کیونکہ ریجلٹ آ جائے گا تو اس کے بعد بہت زیادہ ٹائم نہیں ملے گا تو اسی لئے آپ لوگ اپنا تیاری کرتے رہیے اور میری تو سب کچھ بند ہے کیونکہ میرا نمبر ایک سو بیس بن رہا ہے مطلب اتنا مطلب پیپر ٹپ تھا کیونکہ مطلب جتنا نمبر آیا اتنا نمبر لانا بہت مشکل تھا اس بار جب فروری میں ایکجام ہوا تھا تو پیپر کا لیول اتنا زیادہ ہارٹ نہیں تھا لیکن اس بار پیپر کا لیول بہت زیادہ ہارٹ تھا تو اسی لئے جن لوگوں کا موک ٹیشٹ میں نمبر دو سو بیس، دو سو تیس، دو سو پچاس تک سمتھنگ بن رہا تھا ان لوگوں کا بھی نمبر کم ہوا ہے میرا مطلب اچھا نمبر بن رہا تھا موک ٹیشٹ میں لیکن میرا بھی نمبر کم ہو گیا ہے کیونکہ میرے میں مطلب جیس اور میت یہ مجھے مطلب لے ڈوب گیا لے کر ڈوب گیا ہے مجھے تو اسی لئے میرا نمبر بہت زیادہ بیکار ہو گیا تھا اور مطلب اتنا جو مطلب ایک سو بیس نمبر بنا ہے یہی لانا بہت مشکل تھا اس بار کیونکہ مطلب پیپر بہت زیادہ ہارٹ تھا جو لوگ اب کی بار دیئے ہیں پیپر ان لوگ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ یہاں ہارٹ تھا یا ایجی تھا جو لوگ بول رہے ہیں کہ پیپر بہت ایجی آتا ہے ان کو ایک بار دے دو وہ سولپ کر کے آپ کو دے دیں اسی لئے مطلب میں بول رہی ہوں اور میرا نمبر سمتنگ ٹھیک تھاک آتا تھا موک ٹیشٹ میں اور میں مطلب ایو پی پلیس کے لیے دو ہزار اکیس سے تیاری کر رہی تھی میرا مطلب تیاری بھی اچھا ہو گیا تھا جب فروری میں پیپر ہوا تھا تو پیپر ہیجی تھا لیکن اس بار پیپر بہت زیادہ ہارڈ ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ہارڈ تھا یا ہیجی تھا اور میں اب کی بار سوچ رہی تھی کہ میں مطلب زیادہ کروں گی کیونکہ میرا ہندی صحیح تھا اور میرا جی ایس بھی صحیح تھا اور ریجننگ بھی صحیح تھی اور جو مطلب میت تھا میت میرا بہت زیادہ نہیں صحیح تھا لیکن مطلب صحیح ہو گیا تھا کیونکہ میں نے بیسک سے مطلب پورا تیار کیا تھا تو میرا صحیح ہو گیا تھا لیکن اس بار میں سوچ رہی تھی کہ اچھا کروں گی لیکن سب ختم ہو گیا اب 120 نمبر پر نہیں ہوگا مجھے بہت اچھے سے پتا ہے اور جن لوگوں کا نمبر 160, 150, 170 ہے وہ لوگ اپنا رننگ کرتے رہیے ریجلٹ بہت جلد آنے والا ہے اسی ہفتے میں جہاں تک ہے آج آئے گا ریجلٹ تو آپ لوگ اپنا رننگ کرتے رہیے اور آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتانا کی پیپر اس بار ہارٹ تھا یا ایجی تھا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ جرور بتانا جن لوگوں کا پیپر اچھا نہیں ہوا ہے وہ لوگ بلکل نپریسان ہو کیونکہ ابھی بہت بھرتی آنے والی ہے اور مطلب میرے پاس ایک آیا تھا میسیج کی مطلب دیدی میں بہت زیادہ پریسان ہوں اور بہت زیادہ الجھن ہے اور مطلب کی من کر رہا سوسائٹ کر لیں تو آپ لوگ یہ سب بلکل مت سوچئے کیونکہ ابھی بہت بھرتی ہے ٹھیک ہے اور اچھا نہیں ہوا ہے تو اچھا نہ ہونے کا مطلب ایک وجہ ہے نا اس بار کیونکہ اس بار پیپر ہارٹ تھا اور جو آیا تھا وہ لوگ جو آیا تھا وہ ہم لوگ نہیں پڑھے تھے تو اسی لیے ہارٹ تھا پیپر نا آپ لوگ خود سوچئے کہ اس بار مطلب کیوں ہارٹ تھا اور کیوں اچھا نہیں ہوا جو اٹھارہ فروری اور سترہ فروری کو اکزام ہوا اس میں تو مطلب بہت بہت اچھا ہوا تھا پیپر نا تو اس میں مطلب کوششن بہت زیادہ ہار نہیں تھا اور اس بار بہت زیادہ ہار تھا اسی لئے پیپر اچھا نہیں ہو تو آپ لوگ تھوڑا سا بھی نیراسہ مطلب نیراس مت ہو کیونکہ بھگوان کبھی نہ کبھی تو سنیں گے نا آپ لوگ محنت کرتے ہو تو محنت بھگوان دیکھتے ہیں نا اس بار نہیں اچھا ہوا تو اگلی بار کوشش کرنا جو مطلب کمی اب کی بار رہ گئی وہ کمی مت کرنا ٹھیک ہے وہ کمی اپنا صدھارنا اور اچھے سے محنت کرنا اور اچھے سیپ کی بار ایکجام دینا ٹھیک ہے جو گلتی ہوئی ہے وہ گلتی اپنا صدھار کرنا اور صدھار کر کے آگے یہ گلتی مت کرنا ٹھیک ہے اور بلکل بھی ٹینسن مطلب کیونکہ اس بار مطلب اتنا نمبر لانا مطلب سو ڈیوڑھ سو ایک سو ویس ایک سو تیس جس کا بن رہا ہے لانا بہت مسکل تھا ٹھیک ہے جو ایکجام دیئے ہیں ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ مطلب اتنا نمبر لانا بہت مسکل تھا اس بار جس مطلب جس طرح پیپر تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگ بلکل بھی پریشان مت ہو ابھی بہت بھرتی آنے والی ہے ریلوے کا چل رہا ہے یو پی ایس آئی کا آنے والا ہے لیکپال کا آنے والا ہے تو آپ لوگ بلکل بھی پریشان مت ہو اور جن کا ڈیڑھ سو ایک سو ساٹھ ایک سو ستر نمبر ایک سو اسی ہے وہ لوگ اپنا رننگ کرتے رہی ہے ٹھیک ہے اس ہی ہفتے پہ ریجلٹ آ جائے گا اور جب ریجلٹ آ جائے گا تو رننگ کے لئے زیادہ ٹائم نہیں ملے گا تو جن لوگوں کا نمبر اچھا ہے وہ لوگ اپنا رننگ کرتے رہی ہے ہم تو سب بند کر دیئے کیونکہ میرا ایک سو بیس ہے تو ایک سو بیس میں نہیں ہوگا جو سچ ہے وہ سچ تو بولنا پڑے گا ٹھیک ہے مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے میرا بھی سپنا مطلب تھا ایو پی پلس میں جانے کا دوہزار اکیس سے میں نے سوچا تھا اور میں مطلب تیاری کر رہی تھی دوہزار اکیس سے آپ کو ہم دکھائیں گے بوک اپنی دکھائیں گے سب چیز دکھائیں گے آپ کو اور مطلب بہت زیادہ دکھ ہے مجھے بھی کہ میرا نہیں ہوگا یہ مطلب کہنا میرے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ میرا نہیں ہوگا لیکن جو سچ ہے وہ سچ تو بولنا ہی پڑے گا تو آپ لوگ بلکل بھی پریشان مت ہو کیونکہ ایک سو بیس ایک سو تیس جس کا نمبر بن رہا ہے سمجھ لو بہت ہے کیونکہ اس بار اتنا نمبر لانا بہت مسکل تھا تو ٹھیک ہے آپ لوگ تھوڑا سا بھی پریشان مت ہو اور آپ لوگ اپنا مطلب تیاری جاری رکھنا ٹھیک ہے ابھی بہت ساری بھرتی آنے والی ہے